دیکھ رہے ہیں سیڈیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس پیرڈائز فنکشن پیلس محبوب نگ جمعیت علماء زلاوی قرآباد تلنگانہ کی جانب سے حلق اسمبل تانڈر کے منڈل مشیر آباد میں گوشتہ ایک ہفتے سے جدید مقاطب کے قیام اور ویران اور غیر آباد مساجد کو آباد کنے کی مہم جاری ہے اور اندرون ایک ہفتہ سات مقاطب دینیہ کا قیام اور چار غیر آباد مسجد میں آئیمہ اکرام اور مقاطب کے احساد اعزاء کا تقرر کر کے انہیں دوبارہ آباد کیا گیا ودرے کے منڈل بشرباد کے موضعات قیاد گیرہ دامر چیڑ اقوائی اور نیلا پلی میں امام صاحبان نہ ہونے کے سبب مساجد کئی سالوں سے ویران ہیں اور پنج وقتہ نمازوں کا کوئی احت امام نہیں ہو رہا ہے جن میں سے قیاد گیرہ اور دامر چیڑ کی مساجد کی حالت نہایت قستہ اور چھتے ٹپک رہی ہیں اور امام صاحبان کے رہنے کے لئے بنیادی سہولیات بھی مفقود ہیں اسی لئے چند اہل خیر احباب کے تعاون سے فلفور دونوں مساجد کے رنگ روغن پینٹ اور دیگر ضروری اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے کام کا آغاز ہو چکا ہے اور دو چار روز میں یہ تمام ضروری کام مکمل ہو جائیں گے اور چاروں دہاتوں میں احمد اکرام کی تقروری عمل میں آئی جن کی تنقاہیں مقامی احباب کے تعاون کے ساتھ جمعیت علماء زلاوی قرآباد عدا کرے گی انشاءاللہ یہاں یہ تذکیرہ بے جانا ہوگا کہ مولانا محمد عبداللہ عظیر قاسمی صدر جمعیت علماء زلاوی قرآباد کی زیر قیادت گوشتہ ہفتے جمعیت علماء زلاوی قرآباد کے عراقین کے منڈل بشیر آباد کے مستقل دوریں جاری ہیں اور اس دوران الحمدللہ سات مکاتب قائم ہے اور چار مساجد دوبارہ آباد ہوئے وازرے کے منڈل بشیر آباد کے تقریباً تمام دہاتوں میں مکاتب کے قیام ہونے کے بعد تعلقہ تانڈر کے تمام چاروں منڈلات میں جمعیت علماء زلاوی قرآباد کی زیر نگرانی مکاتب کا اجدال بچ گیا ہے اور کوئی ایک دہات بھی ایسا نہیں ہے جہاں جمعیت کا کوئی مکتب قائم نہ ہوا ہو الا ماشاءاللہ اس موقع پر ڈاکٹر حافظ عبدالسلام نائف صدر جمعیت علماء زلاوی قرآباد مولانا عاصف الدین رشیدی صدر دینی تعلیمی بورٹ تانڈر مولانا عبدالرحمان اتھر قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء زلاوی قرآباد حافظ عبدالقادر نگران مکاتب مولانا زہور قاسمی صدر جمعیت علماء منڈل بشیر آباد مولانا عمر فاروق مبلغ مکاتب حافظ زبیر کرنکوٹ اور مولوی عبدالرعوف موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل سے اللہ کے توفیق سے بشیر آباد منڈل کا مستقل دورہ چل رہا ہے یہ تیسرا دورہ ہے جس میں الحمدللہ تقریباً پورے منڈل کے دورے کے بعد جہاں جہاں مساجد میں عیمہ اکرام ہیں وہاں پر مکاتب کا قیام عمل میں آیا اور مستقل منظم طریقے سے مکاتب کا کام شروع کرنے کا مکمل انتظام ہو چکا ہے لیکن اس پورے منڈل میں چار گاؤں ایسے ہیں ایک دامر چیڑ ہے ایک مئی ہے اور گیاد گیرا ہے اور یہ نیلا پلی ہے جہاں پہ ہم کڑے ہوئے ہیں چاروں مسجدوں میں سے بعض مسجدیں تو ایسی ہیں جو خرید چھ سات سال سے ویران ہیں اور بعض مسجدیں دو سال تین سال سے ہیں بہت عجیب حالت ہے بنانے والے تو اللہ کے واسطے بنا کے چلے گئے اصل مسجد تو آباد ہونا مقصود ہے تو اسی لئے جمعہ دلمہ کی یہ تقریباً ٹیم مستقل دورے پہ ہے جو مسجد کا اصل مقصد ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جائے اور نماز ہو اس کی آبادی کی فکر کی جا رہی ہے ہم تانڈور اور آس پاس کی جہاں کہیں کہ بھی مسلمان مساجد کی آباد کرنے کی فکر میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس تعابن میں شریعت ہیں ہم کسی کے نام پر باب دادا کے نام پر مسجد تو تعمیر کر دیتے ہیں لیکن اس کی آبادی کی فکر نہیں کرتے ہیں اس وقت ہم تو ایک بات اکثر بول رہے ہیں کہ مساجد جہاں نہیں ہیں وہاں بنوائیں لیکن جہاں ہے یا تھوڑا بہت انتظام ہے وہاں بنانے کی فکر سے زیادہ اس وقت آبادی کی فکر کا بہت آئے مسئلہ ابھی یہ تانڈور سے مشکل سے دس پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلوں ہی پر یہ عالم ہیں پورے زلے میں ہمارے اندازے کے مطابق خریب پچیس سے تیس مساجد اس طرح سے ویرانگی ہے بھی پورے زلے میں جہاں جہاں آباد نہیں ہے مساجد اس کی بھی فکر کریں گے الحمدللہ یہ پورے ہمارے تانڈور کے منڈلات مکمل ہو چکے ہیں اب اگر کوئی صاحب خیر اس مسجد کو آباد کرنے اور یہاں کے کچھ اخراجات کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس مسجد کو آباد کرنے اور پورے زلے میں جہاں کہیں بھی آبادی کی ضرورت ہے اس میں خرچہ لگائیں اور یہ نیت کریں کہ اپنے باپ داداؤں کے نام پر ہر مہینہ کچھ ذمہ دار بن کر ائمہ اکرام کو رکھنے اور ان کے اخراجات کو دینے میں کوشش کریں یہ بہت اہم ضرورت ہے ایکات مرتبہ لاکھ روپے خرچہ کرنا بہت آسان ہے ہر مہینہ امام صاحب کے تنخواہ دے کر مسجد کو آباد رکھنا یہ بہت عجیب مشکل سی بات نظر آ رہی ہے اسی لئے اس کی فکر کریں اللہ تعالی بہرحال اس خدمت کو خبول کریں اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالی تعاون کی توفیق دے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ